اسلام علیکم جی this is me رجا حسن اور آج ہے میرے ساتھ علی چھوٹا بھائی ہے تو آج آپ کو ہم طریقہ کار بتائیں گے ٹیبل کس طرح صاف کیا جاتا ہے سارا سمان پڑا ہوئے تو علی سے آج پوچھیں گی ہم کہ کون سی چیز کس طرح سے یوز کرنی ہے تو آپ لوگ دیکھیں گیم کھیلنے سے پہلے ٹیبل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے جتنا بھی ٹیبل صاف ہوگا ساتھ سترے ٹیبل بھی آپ کو ویسی گیم کھلنے کا دل بھی کرے گا اور مزہ بھی آئے گا آپ کو چلیں چلتے ہیں علی سے پوچھتے ہیں یہ آپ کے پاس اتنا سمان پڑا ہے ویکیوم ہے کپڑے اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ سپری بھی ہے آپ کے پاس اور یہ ہے یہ پولیش ہے میرے خیال میں اور اس طریقہ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں چلیں ویکیوم تو ہو گیا یہ ٹیبل صاف کریں گے آپ اس سے اور کپڑے ہو گئے بالز وغیرہ کے لیے اور بارڈرز کے لیے برش ہو گیا جی یہ ان کارنرز کو صاف کرنے کے لیے اور انڈ پہ آپ اس طریقہ لگائیں گے اور اچھا یہ کسی ہے جی یہ یہ چیپ کس تھی آپ نے رکھا ہے اس میں کیا تمہارا ہے جب بال صاف کرنے ہونا تو یہ ہے کہ بالز سارے ایزی دی جوان ہے اس میں ایک بال میں صاف ہو جائے ہیں اس میں جناب آپ نے بالز جب آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو کہ آپ نے ایک ایک بال صاف کرنا تو ایسے نہیں کہ یہ سارے بال آپ اس چیپ میں لگائیں گے اور اس ٹاول سے آپ فٹ فٹ ساپ کر دیں گے سو ابھی آپ لوگ ٹیبل کی حالت دیکھ لیں میں آپ کو ادخار ہوں تو ابھی یہ جب سفائی ہو جائے گی بارڈرز وغیرہ دیکھ لیں اور جب یہ سفائی ہوگی تب بھی آپ کو دکھائیں گے یہ جی ویکیوم لگنا شروع ہو گیا ٹیبل پر سب سے پہلے آپ نے ویکیوم سے اچھی طرح سے پورے ٹیبل کو صاف کر لینا کہیں پر بھی کوئی بھی بر نہ رہے کہ یہ ٹیبل ویکیوم وغیرہ لگا اب اتنی دیر جتنی دیر باقی کام کریں گے جتنی دیر یہ اسٹری گرم ہونے کو لیے لگانے لیے آپ یہ کشنز وغیرہ کی حالت دیکھ لیں کتنے گندے ہوئے ہوئے ہیں اور یہ ٹیبل کے اب ویکیوم کے بعد ہم نے اسٹری لگا دی اور اس کے بعد پورٹر پہ او سوری ٹیبل پہ یہ پھٹی کریں گے تو اب یہ پھٹی ڈاگری ہے جی ٹیبل کے اوپر اچھی طرح سے پھٹی اس سے بر وغیرہ بیٹھ جائے گی آپ کی تو اس سے پھر آپ کی جو بعد میں اس کے بعد ہم پرس کریں گے وہ بڑی زبردست ہے ابھی یہ پھٹی لگی اور اب یہ دیکھیں ہم کریں گے برش کے ساتھ یہ جو اس کے اندر چلے جاتے ہیں زرے بغیرہ چلے جاتے ہیں مٹی کے یہ اس بوش سے نکال لیں ہم نے سارے سارے چاروں بوٹوں پہ ایسے ہی ہم نے برش کے ساتھ ہی سارے کی کشنز وغیرہ پہ کپڑا ہلکا ہلکا سا تاکہ اوپر اوپر سے مٹی اتر جائیں یہ جی اس تنی کرم ہو چکی ہے اب یہ اس تنی ماریں گے چکے رہے آپ اس تنی اس کا بھی دلکتہ آ رہے یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کا تحان نہ رہنا ہے کہ یہ اتنی گرم نہ ہو جائے کہ ٹیبل کے ساتھ چپک جائے سٹارٹ میں آپ نے یہ اسے بھی یہ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہوگا نائن اب اس سے برلکل پروپ پر بھر وغیرہ بیٹھ گئی اب یہ بڑی خوبصورتی سے اس پہ جب یہ پریس لگتی ہے تو ایک تو ٹیبل کی خوبصورتی ہو جاتی ہے اس میں شائن آ جاتی ہے اور ریسپونس آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے وائٹ کا بہت اچھے آپ کے گراؤن جو آپ کی رننگ ہوتی ہے بڑی زبردست ہو جاتی ہے سب سے مین چیز دیکھیں آپ خوبصورت کتنا لگے گا ابھی آپ کو میں تکھاتا ہوں میں پر کتنا خوبصورت لگے گا یہ ٹیبل پیسٹری لگ چکی ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس پہ اب کیم کھلنے کا بھی اتنا ہی مزا ہے گا یہ پولیش ہے جو ہم کشن وغیرہ پر یہ گھڑیوں والی ہوتی ہے تو اس کو اب کشن پہ ماریں پولیش یہ چیک کریں پولیش لگانے کے بعد آپ نے ایک سوتی کپڑا ہے پولیش لگانے کے بعد آپ نے ایک سوتی کپڑا لے لینا ہے اور اس کو یہ دیکھیں شائن چیک کریں بڑڑوں کی یہ چھے کے چھے بڑڑوں پر لگ چکا ہے کپڑا خوڑا آپ دیکھیں لک اپ ٹیبل کی کیسی زبا بس نکل آئی ہے بول آکے سارے چھائے پیرنے ٹھیک ہے صاحب کریں یہ جی اس کو اس طرح سے آپ نے صاف کرنا ہے یہ شائن نکلے جی بہت سے ماشاءاللہ ہمارا اس ٹیبل پورا تیار ہو چکا ہے جاپ بارے لگ چکا ہے اور ابھی بہت دلکار ہے گیم کھیلنے کا یہ دیکھ لیں آپ ایک بار سارے ٹیبل کو جو اس طرح سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا اور اب بھی دیکھیں چاہ پکڑا لگ چکا ہے دیکھنے میں آپ کو یہ ویڈیو شاید پانچ دس منٹ کی لگے لیکن اس کے پیچھے میری خیال میں ہمیں صاف کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگ گیا کافی ٹائم لگتا ہے ایک ٹیبل کو اچھی طرح سے صاف سترا رکھنے میں صاف سترا کرنے میں تو یہ محنت اور یہ جو ہم ادرا کے گیم شن کھیلتے ہیں ہم نے تو کاؤنٹر پر بیٹھنا ہوتا ہے اور جو اصل محنت کرتے ہیں جو اصل حق دار ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جناب انہوں نے ٹیبل وغیرہ تیار کی ہوتے ہیں اور آگے جناب جب کوئی پلئر آتا ہے آگے کہتا ہے واہ جی باہ کیا بات ہے بڑے زبردست ٹیبل صاف کروائے ہیں رہی صاحب آج آپ نے کوئی آکے ان کو نہیں کہتا کہ بڑے زبردست ٹیبل صاف کی ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو ٹیبل وغیرہ صاف کرتے ہیں ہمیں تو اتنا نہیں نالج ہوتا کہ بس پتہ ہوتا ہے ہر اس طرح اس طرح کرنے ہم اتنے آل کی ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے اصل مینٹین کی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ آدھے گانٹے پونے گانٹے سے لگا ہوا ہے ٹیبل پروپ پر اس سے صاف کر دیا ہے اور میں نے اب آنا ہے اوپر جناب ٹیبل گندہ کر دینا ہے اس کا پھر اس کو پھٹی مارنے پڑھنی ہے جب کسی نئے پلیئر نے آنا ہے سو اگر آپ لوگ میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کافی لوگ ہیں جو نئے کلپ بناتے ہیں تو ان کو ٹیبل بگرہ صاف کرنے نہیں آتے تو نہیں پتا ہوتا یار کون کونسی چیزیں یوز ہوتی ہے کس طرح سے ٹیبل صاف کرنا ہے بال کو کیسے کرنا ہے پریس کیسے لگانی ہے اور یہ طریقہ جی آج آپ کو آپ کو سارا طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے ٹیبل بگرہ کو جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتا رہوں گا میں تو سو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل بھی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی تینک یو سو مچ اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ